بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام وہ میرے پردیسی بھائی جو سائخہ سامن مزلی کے ویزا کے اوپر ہیں جی یہاں سعودیہ میں یا آپ پاکستان سے یعنی کہ سائخہ سامن مزلی بغیرہ بھالا کوئی ایسے مہنے کا ویزا لینا چاہ رہے ہیں اکثر ایسے ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستانی جب بھی ویزا لیتے ہیں سعودیہ کا وہ مہنہ نہیں زیادہ تر غور کرتے ہیں مہنہ کون سے ہے کام کیا ہے کدھر ہے کس شہر میں ہے کفیل کس شہر کا ہے ہاں جی میں نے سعودیہ جانا ہے زیادہ تر ایسے ہوتا ہے وہ بعد میں پتا چلتا ہے جی ہاں جی یہ تو کفیل کدھر کا ہے میرا کام کیا ہے پھر وہ ایجنٹ کو یا جس نے ویزا دیا ہوتا ہے اس کو بولنا شروع کر دیتے ہیں بھائی یہ تو نے مجھ کو کیا لے یہ پہلے ہی سوچ سمجھ کر لے لیں میں یہ بات بولتا ہوں دیکھیں سائے خاص عامل منزلی تمام پردیسی بھائی جانتے ہیں یہ چھوٹا مہنہ ان کے ایک کام میں سستے میں بنتے ہیں آپ کفیل کے انڈر کام کر سکتے ہیں ہاں کفیل کے باہر کام کریں گے تو بھائی آپ ان لیگل ہوں گے ان لیگل طریقے سے کام کر رہے ہیں چاہے آپ کو کفیل نے ورکے کیوں نہیں دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو شروعتہ پکڑے گا تو پھر شروعتے کی مرضی آپ کو وہ ڈی پوٹ کرے یا چھوڑے یہ اس کی مرضی ہوتی ہے تو اسی سے ریلیٹڈ میرے پاس کچھ خبریں آ رکھی ہیں میں جو پردیسی سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے تو یہ ہے جی کہ اگر آپ سائے خاص عامل منزلی یا ہارس وغیرہ والے کسی مہنے کے اوپر ہیں تو احتیاط کرنے میں آپ کو یہ ساتھ میں سنا بھی دیتا ہوں میں بقاعدہ شروعتوں کی مرور کی رہائشوں کے اوپر ورشوں کے اوپر چیکنگ جاری ہے وہاں پر اندر چلے جاتے ہیں اور وہاں اندر جو بندے کام کر رہے ہوتے ہیں سب کو بلوا کر بولتے ہیں کھڑے ہو جو ایک سائیڈ پر اپنا اپنا ہی کامہ نکالو میں ایسے ایسے یقین کریں ایسے ایسے مناظر میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ بلڈنگ میں اگر کچھ مسائل کو اپنے ایک بلڈنگ میں کام چر رہا ہے تو اس کے اندر جتنے بھی مزدور لگے ہوئے ہیں شورتے ہیں دو تین گاڑی یہ بار کھڑی کر دی ہیں بلڈنگ میں وہ بولتے ہیں سب نیچے آجو یا اوپر تک جاتے ہیں بھائی چیک کرتے ہیں کدھر ہے کون سب کے سب جتنے مزدور لگے ہوئے ہیں سب کے اکامے دیکھو ہاں کسی کے پاس سائی خاص کا ہے تو اس کو گاڑی میں بٹھاتے ہیں کسی کے پاس عمل منزلی کیا ہے اس کو بھی گاڑی بھی بٹھاتے ہیں لیکن ایک چیز کے اوپر گوھر کیجئے گا کہ شورتہ ہو دوریات والا ہو مرور ہو تب ہی ہاں آئی دی گاڑی میں بیٹھا ہوا بندہ پرائیوٹ گاڑی میں بیٹھا ہوا بندہ ایسے اس نے ہوتر لگایا ہوا ہے ایسے ایک کارڈ ڈالا ہوا ہے دی جے گا ورنہ وہ آپ کا اکامہ یا آپ کے پرس میں جو پیسے بگاہ رہے ہیں وہ لے کر رفوع چکر ہو جائے گا یہ کس بھی بہت سامنے آتے ہیں تو بہرحال شورتہ ہے جی مرور ہے زوریات ہے تو اس کو چکر وائیں لیکن اگر آپ محفوظ ہیں تو پھر وہ اچھی بات ہے محفوظ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کئی کام کر رہے ہیں تو ایسا کو بندہ یعنی کہ شورتہ مرور کی گاڑی آگیا تو آپ کہیں بھائی کدھا کدھا والا مولو یا چھپ جائیں تو وہ اچھی بات ہے چھ اگر آپ کو نا یہ میسے سنا جاتا ہوں میں آپ خود سمجھ جائیں گے بھائی میرا بھائی کام کرتا تھا الیکٹریشن کا اس کا محنا تھا اس کا ڈریولی کا اس میں نے کی وجہ دل رات کو دو تین بندیں اٹھا کے لے کے جاتے سے تو اب ان کو شڑوانے کا کیا اگر آپ کو پتا ہے تمام پردیسی بھائی جانتے ہیں میں جو پاکستان سے نیو ویزا لیتے ہیں وہ بھی سن لیں کہ وہ بھائی پھر جیل میں جب لے جائیں گے اگر تو بندہ جدہ میں پکڑا جاتا ہے تو جدہ جیل شمیسی میں لے جائیں گے اس کے بعد وہاں پر رکھیں گے اس کو پانچ دن سات دن دس دن پندرہ دن بھائی ایک مہینے تک رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ان کو ڈی پوٹ کیا جائیں گے پاکستان بدون کفیل کے زمرے میں رہ کے ہاں کو بندہ دوسرے شہر میں گرفتار ہوتا ہے جیسا کہ مکہ مدینہ آپ طبوگ والی سائیڈ پر یا حائل والی سائیڈ پر گرفتار ہوتے ہیں تو بھائی وہاں پر وہاں کے جیل میں پہلے رکھیں گے اس کے بعد وہاں سے بس میں بٹھا کر آپ کو وہ جدہ شمیسی جیل یا اگر ریاض مزدیک لگتا ہے تو وہاں بیجیں گے بڑی جیل میں یہاں پر آنے کے بعد آپ کو پھر ادھر مزید آٹھ دس دن پندہ دن رکھیں گے اس کے بعد آپ کو ڈی پوٹ کریں گے تو سائی خاص عامر منزلی وغیرہ والے بھائی تھوڑا احتیاط کریں یہ رہائشوں کے اوپر بھائی ورشوں کے اوپر چیکنگ جاری ہے اور جو نیو ویزا لینا چاہتے ہیں میرے پردیسی بھائی وہ ان مہنوں کا اگر ویزا لینا ہے تو کفیل اچھا ڈھونڈیں اور اپنا احتیاط سے جو بھی معاملات ہو اس کو دیکھتے ہوئے کام کریں